نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتم من لسانی یفقہ و قولی اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین آمین آج انشاءاللہ ہم سورہ شورہ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے آیہ نمبر تھرٹین سے اس میں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرماتے ہیں شرع لکم کہ اس نے مقرر کیا لکم تمہارے لیے من الدینی دین میں سے ما وسوا بھی نوحا وہ راستہ جس کی اس نے تاقید فرمائی نوح علیہ السلام کو واللذی اور جس کی اوحینا ہم نے وحی بھیجی علیکہ آپ کی طرف وما اور جس کی وصینا ہم نے تاقید فرمائی بھی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور وہ وحی کیا تھی ان اقیم الدینہ کہ قائم رکھو دین کو ولا تتفرقو فیہی اور اس میں تم پھوٹ نہ ڈالو اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالی کیا فرمارے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یعنی اس نے کیا کیا کہ تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جو کہ کیا تھا جس کی اس نے تاقید کی نو علیہ السلام کو اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی تمہاری طرف سے مراد گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف یعنی سیم وہی دین جو کہ نو علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہی سیم دین جو ہے وہ اس کی وحی کس کی طرف کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی سیم دین ہے جس کی تاقید کس کو کی گئی ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی سب کو جو ہے یہ تاقید فرمائے گی کیا تاقید فرمائے گی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو اب یہاں جو ہے جسٹ ون سیکنڈ ایک نٹور کیجئے گا جی تو اس میں جو ہے بسیکلی جیسے آئیس جو شروع ہو رہی ہے شرعہ کہ اس نے مقرر کیا شرعہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی مقرر کرنا واضح کرنا اور ایک متین فکس راستے پر چلنا اور جیسے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کلیر راستہ ہے سیدھا صاف سترا راستہ ہے جو کہ کسی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے فر ایزمپل کیا ہے کہ جیسے یعنی منزل سے مراد کیا ہے کہ جیسے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی وارٹر سورس ہے کہیں پر کوئی چشمہ ہے کوئی کونہ ہے کوئی دریا ہے تو اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پانی کے لیے جاتے ہیں تو چلتے چلتے وہاں پر یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک واضح راستہ بن جاتا ہے جو کہ اس کی طرف جنی لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا پتہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا یعنی پانی کا ذریعہ ہے یہاں پر یعنی کوئی نہر ہے یا کونہ ہے تو اسی سے لفظ جیسے شعرے ہیں شعرے کس کو کہتے ہیں سڑک کو روڈ کو سٹریٹ کو تو شرعہ جو ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایک راستہ جو ہے تمہارے لیے مقرر کر دیا راستہ جو ہے مقرر کر دیا اور وہ راستہ کیا ہے جو کہ سیٹ ہے فکسڈ ہے اور وہ راستہ جو ہے تمہیں کس کی طرف لے کر جاتا ہے منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ منزل کیا ہے جنت کی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک راستہ مقرر کیا ہے اور راستے میں سیٹ رولز ہیں یعنی کہ کوئی بھی جب ڈائریکشن ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں یعنی کہیں پر بھی آپ نے پہنچنا ہو تو اس کی طرف آپ جو راستہ اختیار کریں گے تو اس میں اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو کوئی سیٹ کرائٹیریا ملے گا کوئی رولز ملیں گے کہ اچھا آپ ان چیزوں کو فالو کرتے جائیں تو آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے روڈ ہے تو اس کی ڈیفرنٹ سپیڈ لیمٹس ہوتی ہیں اور اور بھی ڈیفرنٹ لاز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں ڈیریکشنز ہوتی ہیں لیفٹ ہوگا رائٹ ہوگا کہاں پہ ایکزٹ لینا ہے کہاں پہ انٹر ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ فالو کرتے ہوئے جائیں گے تو ہی آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے لیکن اگر آپ اپنی مرضی کریں گے اور ادھر ادھر اپنی مرضی سے یا یہ کہ جو رولز اس راستے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کو نہیں فالو کریں گے تو آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے تو شرع آمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یعنی کیا کر دیا ایک راستہ جو ہے مقرر کر دیا ہے اور اس راستے سے ہو کر تمہیں کہاں پہنچنا ہے اپنی منزل تک یعنی جنت تک پہنچنا ہے اور اس راستے پہ چلتے ہوئے یعنی وہاں پر یعنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو اگزیکٹ فالو کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں جو کہ تم فالو کرتے ہو جاؤ گے اور اس کے علاوہ شرع الکم میں یعنی بلکل بیان کے میننگز بھی آتے ہیں کہ بہت واضح ہے یعنی یہ جو راستہ سیٹ کیا گیا ہے جو کہ انسان کو اس کی منزل تک لے کر جاتا ہے یہ کیسا ہے بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اس میں کوئی شک و شبہ والی کوئی بات نہیں ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے یعنی راستہ جو ہے بلکل صاف ستھرا اور کلیر ہے تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہمیں شریعت دی گئی ہے جو لاز دیے گئے ہیں جو رولز دیے گئے ہیں اس سارے کے سارے کیا ہیں بہت واضح اور بہت کلیر ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے تمام چیزیں کیا ہیں بہت واضح ہیں کلیر ہیں اور ان تمام چیزوں کو جب آپ فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ کہاں تک انسان کو لے کر جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت یعنی جنت انسان کی منزل تک اس کو لے کر جاتی ہیں اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ شرعالکم کہ اس نے مقرر کیا یعنی یہاں پر یہ ہے یعنی اس نے تمہارے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے اور یہ راستہ کس میں سے ہے میند دینی یعنی دین کے یہاں ہم کیا میننگ لیں گے دین جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں ڈیفرنٹ میننگز میں استعمال ہوا ہے جیسے سورہ فاتحہ میں جزا اور سزا کے میننگز میں یہ استعمال ہوا ہے ہم کہتے ہیں مالکی یومد دین کہ وہ یومد جزا اور سزا کا مالک ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے تو یومد دین جو ہے وہاں پر یعنی جزا اور سزا کا دن تو وہاں پر جزا و سزا کی میننگز میں دین جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اسی طرح قانون کے میننگز میں بھی قرآن میں استعمال ہوا جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی طرح جیسے اطاعت کے میننگز میں بھی دین جیسے سورہ نسا میں آیا 146 میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کر لیا اور یعنی اللہ کے لئے خاص فرما بردار ہو گئے اور اسی طرح جو ہے وہ ریلیجن کے میننگز میں بھی آتا ہے مذہب کے میننگز میں بھی آتا ہے جیسے کہ سورہ کافرون میں لکم دین وکم ولی دین کہ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین تو یہاں جو ہے الدین کس میننگز میں ہے یعنی عبادت کے میننگز میں ہے اور خاص طور پر یعنی عبادت کیا کہ توحید کے میننگز میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان کو تمہارے لئے مقرر کر دیا یہاں پر کیا ہے شرعالکم من الدینی کہ اس نے تمہارے لئے یعنی کیا ہے توحید کو مقرر کر دیا یعنی توحید کی تمہیں جو ہے وہ وسیعت کی جا رہی ہے اور یہی تمہارا دین ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین توحید جو ہے وہی جو ہے عفض سلم کو دیا اور اس سے پہلے نو علیہ السلام کو توحید کی جو ہے وہ وسیعت کی اور یہی چیز جو ہے یہی دین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا توحید کا موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کے تمام پیغمبر کیا تھے ان تمام کا دین ایک ہی تھا اور وہ دین ایک کیا تھا یعنی توحید کا دین تھا یعنی اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں کیا تھا کہ ایک چیز ہمیں جو مشترک نظر آتی ہے وہ ہے کہ توحید اور بھی یعنی بیسک کونسپٹ ایسے کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا جنت اور جہنم یعنی انسانوں کا پھر سے اٹھایا جانا تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں یہ سب میں کومن تھیں اور یعنی بیسکلی یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ وہاں پر مشکین مکہ جو ہیں وہ اس چیز کو کرتے تھے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ کر جو ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں تو یہ کیسے ہے کہ ہم جو ہے یعنی ایک جو ہے اس کو الہ مانے اور واقعی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے یہ بڑی بات جو نا سٹینج تھی بڑی ویرڈ ان کو فیل ہو رہی تھی تو یہاں جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح کے انسانوں کو فیزیکل سسٹیننس جو ہے ان کی جو جسمانی جو ضروریات ہیں ان کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے کائنات میں اس دنیا میں اس زمین میں ہر طرح کی چیز جو کہ انسان کو جسمانی طور پر اس کی ضرورت تھی تمام کی تمام چیزیں رکھ دی تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جو روحانی ضرورت ہے اس کے لیے اس کو کیا چیز ریکوائر تھی اس کا بھی پورا پورا بندوبست کیا شرعالکم من الدین کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی کیا ہے کہ توحید جو ہے اس کو تمہارے لیے مقرر کر دیا اور یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جیسے ایک حدیث میں آ اچھا ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی نظر کیا آتا ہے کہ تمام پیغمبروں میں یہ جو توحید والی بات ہے یعنی یہ قدر جو ہے مشترک ہے تمام اس میں لیکن جو ان کے طریقے اور قوانین یا کہلیں کہ جو شریعتیں ہیں اس میں ہمیں کچھ ڈیفرنسز نظر آتے ہیں فر ایسیمپل کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آئیں گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور طریقے سے تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس میں وہ مختلف تھیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں یعنی جو کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی اپنی جو ہے بغی کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے تو وہ بہت زاری جو اس طرح سے چیزیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو جو ہے وہ حلال کر دیا گیا اور یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ مال غنیمت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال نہیں تھا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے اس کو حلال اور جائز قرار دیا گیا اور جیسے ہمارے لیے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ یعنی مسجد بنا دی گئی کہ ہمیں ضروری نہیں یا کہ ہم جو ہے چرچ میں یا سینی گاغ میں جا کر ہی جو ہے وہ یعنی عبادت ہو سکتی ہے بلکہ کیا ہے کہ زمین کے کسی بھی خطے پر ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح یعنی کچھ چیزیں ہیں شریعت میں جو کہ آپ کو مختلف پیغموں میں مختلف نظر آتی ہیں لیکن دین ان تمام انبیاء کا کیا تھا وہ ایک ہی تھا یعنی توحید تھا اور جیسے کہ یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انبیاء اللہ تی بھائی ہیں اور ان کی ماںیں کیا ہیں الگ الگ ہیں اور دین ان کا ایک ہی ہے یعنی بیسیکلی انبیاء کیا ہیں آپس میں اللہ تی بھائی ہیں اللہ تی کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے اس کی دو تین بیویاں ہیں اور دو تین بیویوں میں سے بچے بھی ہیں تو وہ بچے آپس میں کیا ہیں اللہ تی بھائی ہوں گے اب ان میں کومن کیا ہے باپ جو ہے وہ کومن ہے تمام بچوں کا باپ وہ ایک ہی ہے لیکن ان کی ماںیں کیا ہیں الگ الگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم انبیاء کیا ہیں اللہ تی بھائی ہیں means کہ ان کی ماں الگ لگ ہیں اور دین ان کا ایک ہی ہے means توحید جو ہے ان کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے یہ مقرر کیا اور اسی کو اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے نوہ علیہ السلام کو دیا اور پھر یہی چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام اور اسی علیہ السلام کو جوہ دی گئی اور ساتھ ان کو کیا نصیحت کی گئی کہ قائم کرو الدین یعنی یہ جو توحید کا دین ہے اس کو کیا کرو اسٹیبلش کر دو وَلَا تَتَفَرْرَقُ فِي اور پھر کیا ہے کہ تم ان میں تفرقہ نہ ڈالو یعنی وہی بات کہ جو ہے تمام لوگوں کو یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائی جائے اور اس زمین پر اس دین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے اور تَتَفَرْرَقُ means کہ بیسیکلی کیا ہے کہ صحیح اور درست راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے توحید کا ہے اور ڈویجن کب ہوتی ہے جب لوگ اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں اگر سب لوگ جو ہیں صحیح اور درست راستے کو اپنا کر رکھیں تو وہاں پر ڈویجن نہیں ہوتی ڈویجن کہاں ہوتی ہے جہاں لوگ اصل سے ہٹ جاتے ہیں یعنی ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے اور ایک وہ منزل کی طرح جا رہا ہے سب لوگ چل رہے ہیں تو وہاں سے ڈویجن کیسے ہوگی جب لوگ اس سیدھے راستے سے ہٹ کر جو ہے اپنی مرضی سے لیفٹ اور رائٹ چلے جائیں گے جس کا مطلب کیا ہے لوگ جو ہیں ڈیوائیڈ ہو گئے ڈویجن ہو گئی تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی ہوا کیا کہ لوگوں میں یعنی شرک آ گیا لوگوں نے اپنی مرضی کی اپنی مرضی کے الہ بنا لیے اور جو اصل دین تھا توحید کا دین تھا اس سے جو ہے وہ ہٹ گئے تو یہاں پر انبیاء کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس دین کو قائم کیا جائے اور یہ کہ اس میں تفرقہ نہ ڈالا جائے اس میں پھوٹ نہ ڈالی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ بھاری ہے علی المشرکین مشرکین پر ما تدعوہم الائی وہ چیز جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو اب یہ جو توحید کا دین ہے یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے یعنی ان کو یہ بات جو ہے قطن بھی پسند نہیں آتی تھی کہ افضل سلم جو ہے ایک اللہ کی بات کریں کیونکہ ان کو اپنے وہ جو جھوٹے الہ تھے جو معبود تھے بوتوں کی صورت میں وہ ان کو یعنی اس قدر وہ ان کے اس قدر ان کو وہ پسند تھے اس قدر ان کی محبت ان پر غالب تھی کہ اس ایک اللہ کی بات جو ہے توحید کی بات جو ہے وہ ان پر بہت بھاری گزرتی تھی اس کو وہ قطن بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہاں پر پھر مخالفت ہو رہی تھی حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ بات جو تھی وہ اپنے آپ میں درست تھی اور اسی کی عصر صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا اس راستے سے وہ ہٹ گئے اور اپنے لیے شرک کا راستہ جو ہے پسند کیا تو ان کے لیے یہ بات کیا تھی بہت بھاری تھی اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ ہو اللہ ہے یجتبی جو کہ برگزیدہ کرتا ہے الیہی اپنی طرف مئی یشعو جس کو وہ چاہتا ہے یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جو ہے یعنی اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے جو کہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے یعنی کیا ہے اجتبا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو یعنی چن لینا اور چننے کے بعد پھر اس کو اپنا مقرب بھی بنا لینا یعنی اپنی بہت قریب کر لینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یجتبی علیہی یعنی اس کو چوز کرتا ہے اور اپنے قریب کر لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جس کو چاہتا ہے اسے توحید کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے اور توحید کی طرف رہنمائی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اب وہ انسان جب ایک اللہ کی عبادت کرے گا ایک اللہ کو اپنا معبود مانے گا تو دیفنیٹلی یہ توحید جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو چوز کرتا ہے کس کو اپنی طرف جو ہے رہنمائی دیتا ہے اس کا بھی اس میں یعنی جواب دیا جا رہا ہے کہ مئی یونیب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی یہ بات بہت واضح ہے کہ جو کوئی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہے گا جو حق کو پانا چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی انسان سچ مچ میں دل سے چاہتا ہو کہ اسے حقیقت معلوم ہو جائے وہ حق کو پا لے وہ صحیح بات درست دین جو ہے اس تک پہنچ جائے اس چیز کو قبول کر لے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جو شخص جو ہے سچے دل کے ساتھ اس چیز کو اپنے لیے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو کیا کرتے ہیں اس کو یعنی اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور جیسے ہی وہ انسان جو ہے اس رہنمائی کو قبول فرماتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس رہنمائی پر چلنا جو ہے اس کو اس کے رب کے جو ہے وہ قریب کر دیتا ہے تو یعنی یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی دین پر تھے تمام کا دین ایک ہی تھا توحید تھا آگے ان کو جو شریعت دی گئی وہ ڈیفرنٹ تھی جیسے کہ یہ چیز ہمیں جو ہے ایک جگہ اور سے بھی پتا چلتی سورہ انبیاء میں آیات ٹونٹی فائیو میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ کہ ہم نے آپ سے پہلے یعنی جو بھی پیغمبر بھیجے اس میں کیا تھا کہ اس تمام کی طرف وہی کیا کی جاتی تھی کہ یعنی میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے لہذا میری ہی عبادت کرو یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے ان سب کی طرف یہی وحی کیا گیا کہ لا الہ الا انا فعبودون کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ شریعتیں لاز میں کچھ ڈیفرنس ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ وقت اور زمانے کے حساب سے لوگوں کے حساب سے چیزوں میں کچھ چینجز ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ بھی چیز قرآن میں بتا دیگی جیسے سورہ مائدہ آیہ فارٹی ایٹ میں کیا آتا ہے لیکل لی جعلنا منکم شرعتوں ومنہ جا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا یعنی ہر امت کے لیے جو دستور تھا جو قوانین تھے جو طریقے تھے وہ کیا تھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ جو مقرر کیے means کہ بہت زاری چیزیں common بھی ہوگی لیکن یہ کہ کچھ وہاں پر ہمیں differences بھی نظر آتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور یہ بھی چیز یعنی یہی جو ہے universal truth ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اور اسی کا پھر حکم دیا گیا کہ اس کو قائم کرو یعنی انبیاء کو کہا گیا کہ اس دین کو قائم کرو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی انسان خود بھی دین توحید پر رہے اور پھر اس کی تبلیغ کرنا لوگوں تک پہنچانا اور یعنی یہ basic li کیا ہے کہ اس میں ایک کوشش جو ہے وہ انوال نظر آ رہی ہے کہ ہر مسلمان پر جو کہ خود توحید پر قائم ہے اس کی پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو یعنی قائم کیا جائے اس کو تبلیغ کیا جائے اس کو کنوے کیا جائے ان تک بھی پہنچائے جائے دوسروں کو بھی یعنی دوسرے بھی جو ہیں توحید پر جو قائم ہو جائے یعنی یہ صرف کافی نہیں ہے کہ اچھا میں توحید پر قائم ہوں تو بس ٹھیک ہے یہ میری ذات کے لیے یہ کافی ہو گیا نہیں اگر میں خود توحید پر قائم ہوں تو اس میں کیوشش کیا ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف جو دعوت دینی چاہیے جیسے کہ یہاں پر یعنی انبیاء کو یہ نصیحت کی گئی کہ انعقیم الدینہ کہ اس دین کو جو ہے وہ قائم کرو اور پھر کیا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا اور نہیں الگ الگ ہوئے إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَا أَهُمُ الْعِلْمُوا کہ یعنی کیا تھا کہ انہوں نے نہیں پھوٹ ڈالی مگر کب کہ جب ان کے پاس علم آ گیا یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دین تو ایک ہی تھا ہر پیغمبر ہر نبی نے توحید ہی کے بارے میں آ کر لوگوں کو بتایا خود بھی قائم ہوئے اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی لیکن اس کے باوجود ہمیں تفرقہ نظر آتا ہے اس کے باوجود ہمیں جو ہے مختلف گروپس نظر آتے ہیں جو کہ اصل راستے سے ڈیوی ایٹ ہو گئے اور ڈیویجن ہو گئی اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید اچھا ہوا کیا ہوگا کہ اچھا ان کو شاید معلوم نہیں تھا ان کو توحید کے بارے میں پتا نہیں چلا ہے یعنی غلط راستے پر چلے گئے ایسا نہیں ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز جو بہت واضح کر کے بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو گروپندیاں ہوئی ہیں نا یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہوئی ایسا نہیں تھا کہ لوگ اگنورنٹ تھے لوگ جو ہیں غافل تھے انہیں معلوم نہیں تھا بلکہ کیا تھا کہ یہ تفرقے کب ہوئے اللہ من بعد ما جاء اہم العلم کہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد یہ تفرقہ بازی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی باغیم بینہم آپس میں زد کی وجہ سے آپس میں زد کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے جو ہے یعنی تفرقہ ہوا اب جیسے کہ یعنی باغی کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے دشمنی جیلسی اور اسی کی وجہ سے جب دشمنی اور جیلسی ہوتی ہے تو بسیکلی تکبر بھی وہاں پر آ جاتا ہے زدبازی ہردرمی اپنے آپ کو بڑا ماننا اپنے آپ کو بڑا چاہنا یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں اور کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ باغی میں جو ہے یعنی اس کے بھی میننگز آتے ہیں آپریشن کے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اور چاہنے کے میننگز بھی ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سمٹائمز آپ میں کسی بھی چیز کی ڈیزائر جب بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو پانے کی خاطر کیا ہوتا ہے کہ سمٹائمز لوگ ظلم کر جاتے ہیں لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اپنی ڈیزائر کو پانے کے لیے تو اب اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا کہ جیسے مشرقین جو تھے مشرقین مکہ جو تھے ہم نے بہت سارے واقعات ایسے پڑے ہیں جو کہ ہمیں پتا چلتے ہیں کہ جتنے لوگ بہت ہردرمی کے ساتھ بہت زد کے ساتھ جو ہے آسا سلم کا انکار کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ آسا سلم غلط ہیں یا جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں نہیں معلوم ان کو تھا کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے اس چیز کو مان رہے تھے لیکن ہردرمی اور ہردرمی کیا تھی کہ مختلف چیزوں کی ڈیزائرز تھی مختلف چیزوں کی خواہشات تھی مفادات تھے فائدے تھے اور وہ اتنی سٹرونگ ڈیزائرز تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کس طرح کی یعنی صدقشی اور زیادتی کی حقیقہ انکار کر دیا یعنی جیسے کہ ہم نے ایک واقعہ میں پڑھا تھا کہ ابو جہل جب اس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ یعنی چھپ چھپ کر وہ قرآن کی ریسیٹیشن سن رہے تھے آسا سلم کی تو کسی نے ان سے یعنی جو دوسرا بھی ان کے ساتھ سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم نے اس چیز کو کیسا پایا تو اس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت یعنی قبول نہیں کریں گے اس چیز کو کیونکہ ہمارا اور ان کا تو ایک مقابلہ ہے کہ یعنی ہمارے قبیلے کا اور آسا سلم کی قبیلے کا ہمیشہ سے ایک مقابلہ ایک دوڑ باقی رہی ہے کہ جس کام میں وہ آتے ہم مقابلے پر ان کا کام کرتے یعنی اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تو ہم بھی بڑھ چڑھ کر حاجیوں کی خدمت کرتے اور یعنی ہر معاملے میں ہم ان کے ساتھ جو ہے یعنی مقابلہ رکھتے تھے تو اب ہم اس بات کو کیسے قبول کر لیں اس بات میں ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں کہ انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ان میں سے ایک نبی آ گیا تو اب ہم یہ تو اس میں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب ہم چونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم جو ہے اپنے سرداری کو ہم اپنا نیچہ بھی نہیں کریں گے تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دو یعنی ان کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دو تو یہ نہیں بیسیکلی کیا تھا کہ مشرقین نے بھی کہ ہماری سرداری چلی جائے گی ہمیں نیچہ بننا پڑے گا ہمیں جو ہے آسان سلیم کی آثورٹی جو اس کو قبول کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا تو یہاں پر اللہ سوانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تل فرقہ بازی ہوئی ہے یہ کب ہوئی کہ جب انہوں نے ان کے پاس علم آ گیا وہ جان گئے لیکن جاننے کے باوجود جو انہوں نے نہیں مانا بغیم بینہم بغیم بینہم آپس کی زد تھی اور اسی طرح دیکھیں کہ سیم چیز جو ہے یعنی اگر ہم دیکھیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کتنے واضح موجزات کے ساتھ ایون کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ بھی کس قدر موجزانہ تھی اور وہ سب کچھ یہود کے سامنے چل رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ بھی ایک بغی تھی ان کو اس بات کی جلسی تھی کہ یہ پیغمبر جو ہیں ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوئے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کیوں بھیج دیا گیا تو بیسیکلی یعنی بات یہاں پر کلیر کی جا رہی ہے کہ یہ چیز بہت واضح رہنے چاہیے کہ جو لوگ بھی حق سے ہٹتے ہیں doesn't mean کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہٹ رہے ہیں نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں ہیں جن کا چاہنا جن کی خواہشات اتنی سٹرانگ ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ بغی پر اتر جاتے ہیں وہ زد اور ہٹ دھرمی پر اتر جاتے ہیں وہ زیادتی پر اتر آتے ہیں اور وہ زیادتی کس طرح سے ہوتی ہے حق کا انکار کرنے کی صورت میں ہو جاتی ہے اور پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پہلے سے ٹھہر چکی تو پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا یعنی کیا ہے کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مقرر وقت تک کے لیے بات کو نہ پوسٹ پون کیا ہوتا تو تو پھر ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسیکلی یہ کونسی بات ہے کہ ہر چیز کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت جو ہے وہ مقرر کی ہے اور انسانوں کے جو حساب کتاب ہیں ان کو جو جزا اور سزا دی جائے گی ان کے عامال پر اس کا وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے یعنی قیامت کے روز جو ہے ان کی پکڑ ہوگی ان سے حساب کتاب ہوگا اور اگر یہ بات قیامت تک جو ہے پوسٹ پون نہ کی جاتی قیامت تک اس کو جو ہے ڈیلے نہ کیا جاتا یہ بات مقرر نہ ہوتی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ جزا اور سزا کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر کیا ہوتا یعنی فوراں کی فوراں جیسے ہی کوئی ہٹتا سیدھے راستے سے جیسے ہی کوئی حق کا انکار کرتا جیسے ہی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا یعنی بیسیکلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اسی وجہ سے یعنی لوگوں کو چھوٹ ہے لوگوں کو محلت ہے کہ وہ جو چاہیں جیسے چاہیں جس طرح سے چاہیں کرتے رہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ جو اُو رِسُ الْكِتَابَ جو کتاب کے وارث ہوئے کتاب کے وارث مینز یعنی اہلِ کتاب مِن بَعْدِهِم ان کے بعد یعنی جو ہے پیغمبروں کے بعد کیا تھا کہ ان کی قومیں جو ہیں ان کی کتابوں کی وارث ہوئیں یعنی اہلِ کتاب لَفِي شَكِّم مِنْهُ کہ وہ شک میں ہیں کس کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی قرآن کے معاملے میں اور آسل صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ یہ لوگ شک میں ہیں اور یہ شک کیسا ہے مُری بن بہت یعنی بے چین کر دینے والا بہت الجھا دینے والا ایسا جو کہ آپ کو تردد میں ڈال دیں بے چینی میں ڈال دیں اب یہاں کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا بات بتائی جاری ہے کہ جو اہلِ کتاب ہیں جو کہ کتاب کے وارث ہوئے اہلِ کتاب تو اب ہوا کیا کہ جو پہلے لوگ تھے یعنی جب آسل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی ان پر پیش کی تو اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا اور ان کے انکار کی وجہ ابھی ہم نے پڑھی کیا تھی بہویم بہینہم آپس میں ان کی جو یعنی زد اور ہردھرمی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے حق کا انکار کر دیا اب انہوں نے چونکہ انکار کر دیا پہلوں نے انکار کر دیا پہلوں نے انکار کر دیا تو اس کے بعد جو آنے والی جنریشنز ہیں جو اہلِ کتاب کی بعد میں آنے والے لوگ ہیں اب وہ بھی اپنے پہلوں کے انکار کی وجہ سے شک میں ہیں وہ بھی کیا ہے شک میں پڑھے گئے شک کیسا ہوتا ہے یعنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بھئی تورات میں انجیل میں بہت واضح طور پر بتایا گیا نشانیاں بتائی گئیں آخری نبی کی اور بتایا گیا کہ آخری نبی جو ہیں وہ آئیں گے ان کو مقبوس کیا جائے گا اور ان کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئیں تو پھر ہم اس بات پر بھی حیران ہوتے ہیں کہ اچھا اگر وہ سائنس جو ہیں وہ ساری نشانیاں جو ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں ہیں then how come کہ پھر وہ یقین کیوں نہیں کرتے پھر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے تو بات وہی ہے جو کہ یہاں پر اب بتائی جا رہی ہے کہ پہلے لوگوں نے بغی کی وجہ سے انکار کر دیا دنیاوی مفادات تھے خواہشات تھیں تو بعد کے لوگ اب کیا ہیں بچارے شک میں ہیں شک بھی کیسا مریب کہ اب ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہمارے جو پہلے لوگ تھے یعنی ہمارے جو پچھلے بڑے لوگ تھے جو اس دور کے لوگ تھے تو اگر آف صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سچ ہوتا تو اس دور کے لوگ بھی مان لیتے انہوں نے کیوں نہیں مانا ان کے سامنے تھے سب کچھ تھا اور ان کے سامنے بھی یہ کتابیں تھیں تورات تھی انجیل تھی تو انہوں نے کیوں نہیں مانا اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ گڑ بڑ ہے یعنی اب بسیکلی ہے کیا یعنی شک کے مریب کیسا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں اس دین کو اسلام کو اگر وہ اپنی جیسے کہلیں کہ تاثب سے پاک ہو کر دیکھتے ہیں تو انہیں اس دین میں سچائی نظر آتی ہے لیکن یہ چیزیں ان کو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ اچھا ہمارے پہلوں نے پھر انکار کیوں کیا جو پہلی جنریشنز تھیں جو کہ کتاب کے وارث بنائے گئے تھے اچھا تو پھر انہوں نے کیوں انکار کیا وہ تو بہت جاننے والے تھے انہوں نے تو کتابوں کو بہت اچھے سے پڑا تھا اس کے باوجود جو ہے ان کے پاس بھی ساری جو سائنز وارہ بتائی گئی ہیں اگر انہوں نے بھی پڑی تھی تو ہاو کم وہ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا تھا کہ یعنی پہلوں نے جو کچھ کیا بھگی کی وجہ سے زد اور عداوت کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے جیلیسی کی وجہ سے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اپنے پہلوں کے عمل کی وجہ سے اصل دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اب یہاں جو ہے یعنی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک بھی کیسا ہے یعنی بیسیکلی ان کو اپنے دین کے معاملے میں بھی ڈاؤٹ ہے اب یہ بات ہے یعنی کرسٹینز جو ہے نا اگر آپ ان کو بھی دیکھیں نا تو یعنی خود بھی وہ ایسے یعنی سبحان اللہ کہ جس طرح سے ایک مسلمان جو ہے اپنے ایمان میں فرم ہوتا ہے یعنی باقی وہ پریکٹسنگ ہے نہیں ہے جو ہے کتنی باتوں پر عمل کرتا ہے کتنی پر نہیں کرتا لیکن اللہ کا ایک ہونا قرآن کی سچائی پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لانا یہ باتیں ایسی ہیں کہ بالکل جیسے کہہ لیں کہ نچلے درجے کا ایمان والا مسلمان بھی جو ہے نا ان باتوں میں آپ کو بہت زیادہ فرم نظر آئے گا یعنی اسے کتن بھی کہیں پر بھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا اس معاملے میں وہ کیا ہوتا ہے بہت سٹرانگ ہوتا ہے بہت اس کا ایمان جو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں اگر تھوڑی سی بھی بات شروع ہو تو ان کو خود ہی جو ہے نا اپنی چیزوں میں ڈاؤٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو دین بنایا الگ راستہ کر لیا اور دین میں جو چیزیں ایڈ کر لیں جو کچھ یعنی اس دین کی انہوں نے جو شکل جو ہے وہ بگاڑ دی تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود یعنی ان کو اپنے لیے بھی یعنی جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی دین پر جو ہے نا سٹرونگ ایمان جو ہے نا اس کو ظاہر کرنا یعنی اپنے دین کے معاملے میں بھی وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتے تو بیسیکلی یعنی جس دین پر وہ رائٹ ناؤ ہیں اس کے معاملے میں بھی وہ شک میں ہے ڈامرڈول ہیں اور یہ کہ دین اسلام کے بارے میں بھی کہ وہ کیوں ڈامرڈول ہیں کیونکہ اپنے پہلوں کی وجہ سے کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کا مطلب ہے لازم کوئی بات ہوگی یعنی خود سے اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے کہ پہلوں پر ریلائے کرنا کہ اچھا اگر انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ دین درست نہیں ہے اور اس معاملے میں وہ کیا ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں اب ایسی سیچویشن میں کہ جب لوگ جو ہیں ڈاؤٹ میں ہو انہیں صحیح راستہ دکھائی نہ دے لوگ بیچارے کشمہ کشمہ ہیں وہ خود جس دین پر ہیں اس پر بھی وہ صحیح طریقے پر نہیں ہیں اور حق سے بھی وہ دور ہیں حق سے بھی اپنے آپ کو وہ دور کر رہے ہیں مختلف قسم کے ڈاؤٹ کی وجہ سے تو ایسے میں کیا کہا جا رہا ہے فَلِدَا لِكَ فَدْعُ پس اس کے لیے دعوت دو اب ایسے میں کہ جب لوگ بہت زیادہ شک و شعبے میں مبتلا ہیں کشمہ کشمہ مبتلا ہیں اور لوگوں کو صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا معلوم نہیں پڑ رہا تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے کہ جو لوگ خود سیدھے راستے پر فرم ہیں اور جو ہے پر یقین ہیں تو ایسے میں ان کو چاہیے فَلِدَا لِكَ فَدْعُ کہ اس کے لیے دعوت دو اب یہاں پر تو آفظہ سلم کو دعوت دی جاری ہے آفظہ سلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیے توحید کی طرف لوگوں کو بلائیے کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں کشمہ کشمہ پڑے ہوئے ہیں تو اس دین کی طرف جو ہیں وہ لوگوں کو بلائیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اختلاف کے ساتھ رہ رہے ہیں ڈاؤٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسے میں ان کو اس اختلاف سے اور اس شخص سے نکالنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ان کو توحید کی طرح بلایا جائے کیونکہ یہی کیا ہے صحیح اور درست دین ہے اور پھر کیا ہے وستقم اور قائم رہو کما عمرتہ جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا یعنی وہی بات ہے کہ بسیکلی خود بھی دین پر قائم رہو اور لوگوں کو بھی بلاو اور قائم کس طرح سے رہنا ہے جیسا کہ حکم دیا گیا اور حکم کیسے دیا گیا کہ دین کی تمام چیزوں کو لے کر یعنی کیا ہے کہ دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو لے کر اس پر جو ہے وہ استقامت جو ہے وہ اختیار کی جائے اور پھر کیا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں بسیکلی آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی سی وہ ہیں احکامات ہیں چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں پیسز ہیں فَلِذَا لِكَ فَدْعُ فَسْ اس کے لیے دعوت دو وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ قائم رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ اور تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کن کی خواہشات کی پیروی؟ یعنی جو لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں اور خواہشات کی پیروی کیسے کہ جیسے کہ یعنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکین بھی جو ہے پہلے تو انہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے وہ یعنی پرسیکشن کے تھو اور ظلم اور زیادتی کے تھو جو ہے اس چیز کو دبایا جائے اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر وہ تھوڑا کچھ کم جو ہے کمپرمائز اس کی طرف آگے کہ ہم چلو یعنی دبا نہیں سکتے ان کو روک نہیں سکتے ہمارے روکنے سے یہ رک بھی نہیں رہے رک بھی نہیں رہے تو اب کیا ہے چلو ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں یعنی کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم اور ہم بھی جو ہے آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے اور یا پھر یہ کہ ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے تو اس طرح کے یعنی کمپرمائزنگ سیچویشنز جو ہے نا وہ آفر کی گئیں تو یہاں پر جو ہے آسل سلام سے کیا کہا جا رہا ہے کہ doesn't matter کہ کیسا ہی کیسی ہی مخالفت آپ کو دیکھنی پڑے کیسی ہی سیچویشن آپ کو دیکھنی پڑے اس راستے میں جبکہ آپ توحید پر ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف آپ کو بلانا ہے اور آپ کو خود بھی اس پر جو ہے استقامت دکھانی ہے تو اس تمام راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات سے گھبرا کر وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَا هُمْ یعنی بیسیکلی بہت ساری ڈسٹریکشنز آپ کو ملیں گی بہت ساری اٹریکشنز ملیں گی ان تمام چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے وَلَا تَتَّبِعَ ان کی پیروی نہیں کرنی وَقُل کیا ہے کہ جب وہ اس طرح سے کہیں کہ اچھا یعنی توحید کے معاملے میں تھوڑا کمپرمائز کر لیں تو ان سے کیا کہیں کہ میں تو کیا ہے کہ ایمان لائیا ہوں اس پر سے یعنی کتاب میں سے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا یعنی مجھ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے ان پر جو کچھ نازل کیا گیا ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں یعنی وہ بھی کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا لِعَعَدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے درمیان جو ہے وہ انصاف کروں انصاف کیسے یعنی عدل کیسے کروں تمہارے درمیان میں کہ یعنی میسج کو کنوے کرنے میں یعنی جس طرح سے جتنا پیغام مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملا ہے جو کچھ مجھے پیغام دیا گیا ہے اس معاملے کو پہنچانے میں میں تمہارے ساتھ کیا ہے انصاف رکھوں انصاف کیسے کہ نہ تو اپنی مرضی سے اس میں کچھ ایڈ کروں اس پیغام میں اور نہ ہی اپنی مرضی اور خواہش سے جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے سکپ کر دوں کہ اچھا یہ جو ہے تھوڑا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو میں اس کو بتانے کی بجائے بس سکپ کر دوں بس یہ چیزیں باتیں مجھے ٹھیک کر لگ رہی ہیں بس یہی میں لوگوں کو بتاؤں اور یہ چیز سن کر تو ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھا نہ لگے لوگوں کے نفس پر بھاری لگے یا لوگ میں بھی جو ہے فینڈڈ ہو جائیں تو یا ناراض ہو جائیں گے تو چلو اس پیغام کو میں رہنے دوں نہیں بلکہ کیا ہے کہ جو پیغام مجھ پر آیا as it is without any addition without any skipping اس کو میں تمہارے تک پہنچا دوں یہ مجھے حکم دیا گیا اور یہ چیز بھی ہے نا کہ جیسے یعنی یہ بھی نظر آتا ہے کہ sometimes کیا ہوتا ہے کہ پیغام اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک balance way میں ہمیں دیا گیا یعنی ایک طرف ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے تو زنتقام ہے عزیز زنتقام ہے تو ہوتا کیا ہے کہ sometimes ہم جو ہے صرف ایک چیز کو portrait کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اچھا کچھ بھی ہو جائے لوگ جیسے بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ گفور الرحیم ہے یا پھر دوسری طرف کیا ہے کہ ہم دوسری extreme لے لیتے ہیں کہ اچھا نہیں لوگوں کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کے بارے میں بتا دیا تو لوگ lenient ہو جائیں گے بس لوگوں کو ڈرانے پہ زور رکھو تو یہ چیز نہیں ہے بیلنس کا یہاں پہ انصاف کا یعنی جیسے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی دونوں چیزوں کو side by side رکھا اپنی رحمت اور بخشش کی امید بھی دلائی ہے اور اپنے غزب سے ڈرائی بھی ہے تو ان دونوں چیزوں کو side by side دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں اس کی عذاب کی بات کو ہم چھوڑ دیں نہیں لوگوں کو لوگ ڈر جائیں گے یا پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بس ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈراتے ہی رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی کبھی بات ہی نہ ہو اور پھر کیا ہے اللہ ربنا وربکم کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے یعنی کیا ہے کہ اب یہ باتیں جو ہیں یعنی وہاں پر توحید کی بات کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین شروع سے جب سے انسانیت اس دنیا پر آئی ہے لوگ اس زمین پر بسنا شروع ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تمام لوگوں کا تمام انبیاء کا یہی دین تھا توحید ہی دین تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں بتائی لیکن پھر بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہیں تفرقے میں پڑ گئے لوگوں نے انکار کیا مخالفت کی علم آ جانے کے بعد جاننے کے بعد تو اب ان کو کہا کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں میں تبلیغ کریں لوگ بٹ رہے ہیں تفرقے میں پڑ رہے ہیں مخالفت میں پڑ رہے ہیں آپ کیا ہے اور شک میں پڑ رہے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ توحید پر قائم ہوں اور لوگوں کو توحید کی طرح بلائیں اور اس کے دوران جو ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں یعنی لوگوں کے پریشر میں نہ آئیں لوگ آپ کو بہت کچھ آفر کریں گے لوگ آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لیکن کیا ہے اور اپنا معاملہ ان کے سامنے بالکل کلیر کر دیں کہ میرا ایمان کیا ہے اور پھر یہ کہ یعنی مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اس پیغام کو میں بہت انصاف کے ساتھ جو ہے تم تک پہنچا دوں اور ایڈ ڈی اینڈ کہہ کیا اللہ ربنا وربکم یعنی اس کے باوجود بھی تم مانو نہ مانو جس رب کو ماننے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں وہ ہمارا رب بھی ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے اختیار سے اس کو اپنا رب مان لیا وربکم تم نہ بھی مانو تم جو ہے یعنی زبردستی اس کو نہ بھی مانو اور اپنے اختیار کا ولت استعمال کرتے ہوئے اس رب کی ذات کو نہیں بھی مانتے تو تمہارے نہ ماننے سے وہ تمہارا رب نہیں ہو جائے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہارا رب نہ رہے وہ ہر صورت میں تمہارا رب رہے گا اب یہ آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم خوشی سے اس کو اپنا رب مانتے ہو یا کہ زد میں آ کر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہو اللہ ربنا وربکم لنا عمالنا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ کہ ہمارے لیے ہمارے عمال اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں یعنی بسیکلی کیا ہے کہ ہمارے عمال کا ہمیں بدلہ ملے گا اور تمہارے عمال کا وبال جو ہے وہ تم پر آئے گا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی بسیکلی یہ چیز بھی شوک کر رہی ہے کہ ہمارا کام تو صرف آپ کو کنوے کرنا تھا ہمارا کام صرف آپ کو بتانا تھا اب کیا ہے کہ ہم جو کام کریں گے اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر عجر ملے گا اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اگر تم غلط عمل کرتے ہو ہمارے بتانے کے باوجود بھی اگر تم درست راستے کو نہیں اپناتے نافرمانی ہی کا راستہ اختیار کیے رکھتے ہو تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا تمہارے عمال کا کچھ بھی نقصان کچھ بھی ضرر جو ہے وہ ہم پر نہیں آنے لگا یعنی ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے یعنی بسیکلی ہم تم تک صرف حق کو پہنچا رہے ہیں اور حق کو پہنچانا جو ہے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم تو اپنی بات جو ہم نے اپنی بات دلائل کے ساتھ جس طرح سے بیان کرنی تھی وہ کر دی اب آگے تمہاری مرضی ہے یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ حق کی بات جو ہم تک پہنچی ہم اس کو تمہارے تک پہنچا رہے تھے اللہ یجمعو بیننا اللہ ہمارے درمیان جمع کر دے گا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرِ اور سی کی طرف لوٹنا ہے یعنی کیا ہے کہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے لئے کوئی فیصلے نہیں کریں گے ایک دوسرے کو سزائیں نہیں دیں گے کہ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تو اس بات نہ ماننے کی بنا پر میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا یا یہ کہ ہر صورت میں زبردستی گن پوائنٹ پر تمہیں میری بات ماننی ہوگی نہیں بلکہ کیا ہے ایک وقت آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے یعنی ہمارے درمیان فیصلہ صحیح اور غلط کا کون کرے گا اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کرے گی اللہ سبحانہ تعالی کی ذات جو ہے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گی کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا ملے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کیا فرماتے ہیں اچھا یہاں پر یہ جو آیات ہیں آیے نمبر 15 میں آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابُ وَأُمِرْتُ لِعْعَدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا عَعْمَالُنَا وَلَكُمْ عَعْمَالُكُمْ لَا خُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ دس باتیں ہیں جو کہ ہر بات جو ہے اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ سی بات ہے اور ایکچولی کیا ہے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی دعویٰ کرنے کی جو دعویٰ کرنے کی ایک گائیڈ لائن ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو دین کی طرح بلانا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کس طرح سے لوگوں کو دعویٰ کرنا چاہیے تو یہ ساری باتیں بتائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور اس سے پہلے کیا ہے وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ خود بھی انسان جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اپنے دین پر قائم ہو استقامت اختیار کرے اور جب آپ حق کے راستے پر نکل جائیں تو پھر جو ہے کوئی پریشر ایکسپٹ نہیں کریں وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ وَنسْ يُو نُو کہ یہ بات درست ہے سچ ہے اس کے بعد اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی کسی بھی پریشر میں آ کر جو ہے اصل بات پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور اپنے ایمان کو جو ہے ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم تک پہنچے اس کے معاملے میں یعنی پوری انصاف کے ساتھ جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے اپنی خواہش کے مطابق پیغام کو تڑوڑ مڑوڑ کر لوگوں تک نہیں دینا چاہیے جیسا ہے ایز ایز ویسا ہی آنیسٹی کے ساتھ عدل کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ رییکشنز ہوں گے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا تو ایسے میں بہت اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی زور زبرزستی نہیں ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ تمہارا رب بھی ہے تمہارے لیے تمہارے عمل ہمارے لیے ہمارے عمل ہمارے درمیان کوئی جھگڑا کوئی دشمنی نہیں ہے اور فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اسی کے طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے تو بہترین جو ہیں پوائنٹس ہیں کہ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو کسی کو حق کی طرف بلانا ہو تو ان ساری چیزوں کو انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ واللدین اور وہ لوگ جو یحاجون جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو قبول کر لیا گیا ہو یعنی لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں جب کہ جھگڑا کب ہو رہا ہے جب کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی اب لوگوں نے یعنی توحید کی دعوت لوگوں کو دی گئی اور لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا تو پھر بھی کیا ہے کہ لوگ اب اس کے بارے میں سٹیل جو ہے وہ جھگڑے میں پڑے میں سٹیل جو ہے بحسیں کر رہے ہیں سٹیل جو ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے لوگوں کو دین حق سے ہٹا دیا جائے اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وہاں پر کوششیں کس طرح سے مختلف قسم کی سازشیں کی گئی مختلف قسم کے پلوٹس جو ہے وہ کیے گئے مختلف جو ہے پلاننگز کی گئی اور مختلف قسم کی حد کھنڈے جو ہیں وہ اپنائے گئے کہ کسی طرح سے لوگوں کو توحید سے ہٹا دیا جائے جو کمزور طبقہ تھا جو کمزور لوگ تھے جو کہ غلاموں میں سے اور غریبوں میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ان کے مالک کیا کرتے تھے زدقوب کرتے تھے ان پر ٹارچر کرتے تھے اور اگر کچھ کوئی سٹرانگ اس میں سے تھے تو ویسی یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف اور چیزیں استعمال کی جاتی تھیں تاکہ ان کو دین سے ہٹا دیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ سب کام وہ کب کر رہے ہیں کہ جبکہ ایک چیز اس کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لی ہے اور جن لوگوں نے ایکسپٹ کر لی ہے انہوں نے اپنی سمجھ اور شعور کے ساتھ اس کو درست جانا ہے تو ایکسپٹ کی ہے اب کیا ہے اب ان کے یعنی ان کا یہ جو جھگڑا ہے یہ جو جھگڑا وہ کر رہے ہیں لوگوں کو حق سے ہٹانے کے لیے مختلف حدکنڈے اپنا رہے ہیں مختلف قسم کے جھگڑے کر رہے ہیں یہ ان کا کیا ہے بلکل باطل ہے یعنی اب ان کا جھگڑا کرنا اب ان کے مختلف حدکنڈے اپنانا یہ ساری چیزیں کیا ہیں دا حدتن باطل ہیں یعنی بیسیکلی باطل مینز کہ جیسے دا حدتن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے فسلنا فسلنے کے میننگز آتے ہیں کمزور پڑھنا اور زائل ہو جانا یعنی اب ایک بار جو ہے توحید کو لوگوں نے قبول کر لیا تو اب لوگوں کی تمام کی تمام کوششیں بیکار جائیں گی کہ وہ یعنی جو بھی کر لیں وہ اس دین کو نہیں دبا سکتے وہ اس توحید کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتے وہ جو بھی کر لیں حجتہم دا حدتن ان کا جھگڑا بلکل باطل ہے بلکل بیکار ہے بلکل زائل ہے بلکل کمزور ہے بلکل بودہ ہے اس میں کوئی یعنی بلکل جیسے کہلیں کہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے یعنی کسی بھی طریقے سے یہ اس دین کو دبا نہیں سکتے اس دین کو جو ہے غلط ثابت نہیں کر سکتے اور پھر کیا ہے وَعَلَيْهِمْ وَدَبُونَ وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدِيدٌ کہ ان پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان لوگوں کے لئے عذابٌ شدید ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ذی وہ ذات کے انزل الكتابہ جس نے کتاب کو نازل کیا بالحق کی حق کے ساتھ وَالْمِيزَانَا اور ترازُ وَمَا يُدْرِيكَ اور کیا چیز تجھ کو بتائے وَالْعَلَّ شَائِدْ كَيْسَعْتَ قِعَمَت جو ہے وہ کیا ہے قریبٌ قریب ہو اللہ سبحانه تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا اور میزان کو اتارا اور تم کیا جانو کہ شاید قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو اب یہاں جو ہے بسیکلی کتاب کی بات ہو رہی ہے اور کتاب کیا ہے یعنی حق کے ساتھ ہے اور میزان کی بھی بات ہے میزان جیسے فیزیکل میزان کی بھی بات ہے کہ وہ آلہ جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو ویٹ کرتے ہیں چیزوں کا وزن کرتے ہیں اور اس کا وزن کرنے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایکوریٹ رہیں کوئی ناانصافی نہ ہو تو میزان جو ہے وہ انصاف کو شو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فیزیکل جو ترازو ہے وہ بھی دیا تاکہ لوگوں کے آپس میں معاملات جو ہیں وہ قسط پر مبنی رہیں انصاف پر مبنی رہیں میزان یعنی جو ہے بیلنس ان میں رہے اور اسی طرح یعنی میزان جو ہے دوسرے میننگز میں بھی ہے کہ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے کتاب نازل کی ہے اس میں کیا ہے سچائی اور انصاف ہے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہ کتاب یہ کتاب اور سنت جو ہے یہ ایک ٹول ایک ذریعہ دے دیا ہے ایک آلہ دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا میں انسان اپنی زندگیوں میں بیلنس جو ہے اس کو قائم رکھ سکتا ہے انصاف جو ہے اس کو قائم رکھ سکتا ہے یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالی نے میزان ایک پرائیٹیریا اتار دیا ہے کتاب کی صورت میں جو کہ حق ہے جس میں سچائی ہے اور قسط ہے انصاف ہے تو اب انسان جو ہے یعنی اپنی زندگی میں انصاف کیسے رکھے گا انصاف کرنے کے لئے آپ کو مزان چاہیے وہی بات ہے نا اگر آپ اندازے سے چیزوں کو تول تول کے دیں گے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کا وہ گیسٹ جو ہے وہ غلط ہوگا یعنی اگر آپ نے چیز زیادہ دینی تھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ اندازے سے دے رہے ہیں تو آپ نے کم دے دی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ دے رہے ہیں تو دونوں طرف یعنی کمی بیشی ہو گئی افرات و تفریت ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا کمی اور زیادتی ہو گئی اس کا مطلب ہے بیلنس ہے بیلنس نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ نا انصافی ہو گئی تو اسی طرح یعنی جس طرح سے ایک فیزیکل جو ترازو ہے وہ انصاف کے لئے چاہیے ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے بھی اس میں بیلنس رکھنا ہے اس میں انصاف رکھنا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں کوئی ترازو چاہیے جس پر ہم رکھ کر چیزوں کو تول سکیں کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں درست تو وہ ترازو کیا ہے وہ قرآن کی صورت میں ہے کتاب کی صورت میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے یعنی یہ کتاب جو ہے میزان کی صورت میں دے دی کتاب اتاری اور اس میں کیا ہے میزان ہے اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان پر وہ کسوٹی ہے کہ جس پر انسان جو ہے چیزوں کو رکھ کر پرک سکتا ہے جانچ سکتا ہے اور جب اس کے ذریعے سے جب انسان چیزوں کو تولے گا پرکے گا تو پھر کیا ہوگا بیلنس ہوگا یعنی وہی بات ہے کہ جیسے اخلاقیات کی بات ہو رائٹس کی بات ہو حقوق کی بات ہو یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں گی کہ کس کا کتنا حق ہے کس کو کہاں پر کتنا دینا ہے اور اخلاقیات میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر ہمارا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں کتاب میں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے ایک میزان اتار دیا کتاب اتار دی کہ جو کہ حق اور باطل میں بھی فیصلہ کر دیتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا حوالت ہے کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے کس چیز کو ہونا چاہیے اور کس چیز کو نہیں ہونا چاہیے اب یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ اپنی زندگی میں بیلنس رکھو اور اس کرائٹیریے کے مطابق اس میزان کے مطابق جو ہے اپنی چیزوں کو پرکھو اور اس کے مطابق چلو یعنی حساب کتاب رکھو بیلنس جو ہے ترازو جو ہے یہ حساب کتاب کو بھی شو کرتا ہے کہ آپ جو ہے کیلکولیٹڈ چیزوں کو کر رکھ رہے ہیں یوں ہی جو ہے بینہ سوچے سمجھے چیزوں کو نہیں کر رہے اور جب آپ چیزوں کو کیلکولیٹڈ وے میں لے کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانشیس ہیں کہ آپ پر یعنی کوئی اتھارٹی ہے جو کہ آپ کو آپ کو پوچھے گی کہ آپ نے یعنی اتنا یہ کیا یا نہیں کیا اسی لئے آپ ان کو نپا طولہ اور یعنی طول کر ساری چیزوں کو کر رہے ہیں تو اب وہ چیز کہ آپ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لے کر آئیں یعنی یہ نہیں کہ جو ہے میری مرضی میں جیسے مرضی جس طرح کا مرضی جیوں جیسے مرضی جس کے ساتھ سلوک کروں تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ آپ پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے آپ پر کوئی جانچ نہیں ہے تو اب یہاں پر جو ہے آگے ان کو کہا جا رہا ہے یعنی جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں میزان کو لے کر آؤ بیلنس کو لے کر آؤ اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کونشیسلی سپینڈ کرو تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں کی جائے کیوں کی جائے کا جواب کیا ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی جانچ کی جائے گی آپ سے پوچھا جائے گا تو جب پوچھ کی بات ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ انسان کو فکر ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو آگے سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت یہ ہم سے پوچھا کب جائے گا یہ قیامت کب آئے گی تو یہاں پر ان کا جواب دیا جا رہا ہے یعنی جو بیچ کی باتیں ابھی میں نے کیا ہے ان سب کو سکپ کر کے قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو یستعجلو جلدی کرتے ہیں بہا اس کے ساتھ اللذینہ وہ لوگ جو یعنی قیامت کی جلدی کن کو ہوتی ہے لا یؤمنون بہا جو اس پر ایمان نلاتے یعنی یہ جو قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی اس کے کب آنے کی فکر کن کو ہوتی ہے لا یؤمنون بہا جو اس پر ایمان نلاتے اور اس کے برقس دوسرے لوگ والذین آمن جو ایمان لاتے ہیں جو قیامت کے روز پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہے میزان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اس حساب کتاب سے ڈرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کیا ہے برحق ہے اب یہ وہی بات ہے نا کہ جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تیاری نہیں کرتا کبھی اس نے یعنی ٹیسٹ کی ایگزیم کی کوئی تیاری نہیں کی تو یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو اور اس کی برقس جو ہے ایک طالب علم ہے جو کہ تیاری کر رہا ہے اپنے ٹیسٹ کی تو ہوتا کیا ہے کہ جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ بلکل یعنی نڈر ہوتا ہے بے باق ہوتا ہے اسے بلکل بھی فکر نہیں ہوتی اور جو تیاری کر رہا ہوتا ہے اس کو یعنی جس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں ایگزیم ہوگا تو اس کو فکر یہ نہیں ہوتی کہ میرا ایگزیم کب ہونے والا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جب بھی ہونے لیکن اس سے پہلے پہلے میں اپنے ایگزیم کی تیاری کرلوں لیکن جس نے تیاری نہیں کرنی ہوتی اس کو یہ فکر ہوتی ہے اچھا کب ہوگا کب تک ہوگا جلدی ہو رہا ہے یا لیٹ ہو رہا ہے اسے تیاری ویری کرنی نہیں ہے اس کو فکر نہیں ہے بس کیا ہے کہ اچھا اسے پتا چلتے ہیں کہ اگزیم ہوگا کب لیکن جس کو جس کو پتہ ہے کہ اگزیم ہوگا تو اسے فکر یہ نہیں ہوتی کہ کب ہوگا اسے فکر اپنی تیاری کی ہوتی ہے اب یہاں پر بھی یعنی یہ چیز ہے کہ ایسا رویہ جو کہ یعنی اس چیز کو جلدی مانگتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان لاتے ہیں وہ تو اس چیز کو برحق سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں کیا ہے کہ بہت زیادہ درتے ہیں اللہ خبردار ان اللہ زینہ بشک وہ لوگ جو یمارونہ جھگڑتے ہیں فی ساعتی قیامت کے بارے میں لفی البتہ میں دولال گمراہی میں ہیں بعید پرلے درجے کی اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں شک میں پڑتے ہیں تو ایکچولی یہ کیا ہے یہ پرلے درجے کی گمراہی میں یہ لوگ اللہ اللہ لطیف مہربان ہے بھی عبادی اپنے بندوں پر جس کو وہ چاہتا ہے رزق دیتا ہے وہو القوی العزیز اور وہ کیا ہے طاقتور اور والب ہے یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کیا ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جس کو چاہتا ہے وہ جتنا چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے وہو القوی العزیز وہ طاقتور اور والب ہے یعنی اگر وہ جس کو جتنا رزق دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ اس چیز پر پوری پوری وہ رکھتا ہے یعنی قوت رکھتا ہے کہ جس کو جتنا وہ چاہے وہ دے دے اور کوئی بھی چیز اس کو اس چیز سے آجز نہیں کر سکتی اور لطیف جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ لطیف ہیں تو اس میں کیا میننگز آ جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک بین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہے ہمدرد ہے اور نرمی کے میننگز بھی جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ من کانا جو ہو یوریدو چاہتا حرت الاخراتی آخرت کی کھیتی نزد لہو ہم زیادہ دیں گے اس کو فی حرسی ہی اس کی کھیتی میں اب یعنی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے دنیا کے انسان کو آخرت کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسک جو ہے جس کو چاہیں جتنا چاہیں وہ عطا کرتے ہیں اب آگے انہیں فرق بتایا جائے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں رسک تو جو ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو جو فاسق ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمتہ ہیں بے بہار رسک دے دیتے ہیں فیرون دیکھیں کس قدر ظالم اور متکبر تھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر رسک جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا اب آگے جو فرق اصل ہے جو اصل چیز ہے اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے نَزِدْ لَهُ فِي حَرْفِهِ ہم اس کو اس کی کھیتی میں زیادہ دے دیں گے یعنی جو شخص جو ہے دنیا میں محنت کرتا ہے اور یعنی اس کی جو ارادہ ہوتا ہے وہ دنیا کمانے کا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ میکسیمم میکسیمم جو ہے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے تو وہ شخص جو کہ دنیا میں رہ کر کام آخرت کے لیے کرتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس نیت ارادے کے ساتھ جو ہے اپنی دنیا میں آخرت کے لیے کام کرتا تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے نَزِدْ لَهُ فِي حَرْتِهِ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی اس نے کام کی ہوتے ہیں جتنی محنت کی ہوتی ہے جو کچھ بھی عمل کی ہوتے ہیں اپنی آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا اتنا ریزلٹ نہیں دیتے بلکہ نَزِدْ لَهُ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور زیادہ مزید اس کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں اور دوسری طرف وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اور جو طالب ہو حرصت دنیا دنیا کی کھیتی کا جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے دنیا ہی کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے دنیا ہی میں مسلسل جو ہے اپنی محنت کو لگاتا ہے نُؤْتِهِ مِنْحَ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نُؤْتِهِ ہم اس کو دے دیتے ہیں یعنی جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کی آخرت پر بلکل نگاہ نہیں ہوتی وہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن کتنی مِنْحَ مِنْ مِنْ یعنی سم آف اٹ کچھ اس کا یعنی انسان دنیا کے لیے جتنا کھپتا ہے جتنا وہ پانا چاہتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سارے کا سارا نہیں ملتا جتنا اس نے سوچا ہوتا ہے کہ اچھا ہوں یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی مجھے میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو اس میں سے کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس میں سے جتنا چاہیں اس کو دے دیں یہ نہیں ہے کہ جتنا وہ مانگے گا جتنے کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا وہ سارے کا سارا اس کو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو دیں گے ضرور نُؤْتِ ہی مِنْحَ کچھ اس کو دے دیں گے لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا اور یہ چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور آویسلی انسان کے ساتھ بہت ساری ضرورتیں بہت ساری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں جن سے وہ چھٹکارہ نہیں پاسکتا آپ اس دنیا میں آئے ہیں آپ کے ساتھ بھوک بھی ہے آپ کے ساتھ آپ کے رشتے بھی ہیں سارا کچھ ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہم کہیں چھا ہم نے کمانا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی ہمیں تو غزا کی خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا آویسلی اس کو جو ہے یعنی کچھ نہ کچھ قصب کرنا ہے اپنے لئے رسک کو کمانا ہے تو اب جب وہ رسک کمانے کے لئے نکلے گا اب بظاہر کیا ہے کہ یہ اس کے دنیا کی ضرورت ہے کہ اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے بیوی بچے ہیں ان کا پیٹ بھرنا ہے تو اس کے لئے اس کو دنیاوی کام کرنا پڑ رہا ہے اور دنیاوی کام کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ اب ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو یعنی چھٹکارہ نہیں پاسکتا یعنی آوائیڈ نہیں کرسکتا لیکن ہے کیا کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالی نے یعنی یہاں پر ایکچول جو چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے اور بظاہر کیا ہے کہ وہ دنیاوی کام کرے گا بظاہر وہ دنیاوی کام کرے گا اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے گا اللہ تعالی کی جو نیمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے گا اس دنیا میں لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے اپنی نیت جو ہے اس کو درست کر لیتا ہے آخرت کے لیے کر لیتا ہے تو وہ سارے دنیاوی کام وہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کے لیے عجر کا باعث بن جائیں گی یعنی سبحان اللہ آپ نے اپنا پیٹ تو پالنا ہی ہے لیکن اگر انسان جو ہے قصبِ حلال کیلے نکلتا ہے حلال رزق کمانے کیلے نکلتا ہے تو یہ حلال رزق کمانا جو ہے یعنی اس نیت اور ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ مجھے رزق کمانا ہے حلال کمانا ہے کیوں؟ کیونکہ حلال رزق جو ہے وہ مجھے اللہ تعالی کی رزا کی طرف لے جائے گا تو سبحان اللہ یہ جو ارادہ ہے اس کا دنیاوی کام کو بھی اس کے لیے عجر کا باعث بنا دے گا اور اسی طرح ہمیں بتا چلتا ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ حلال کا لکمہ جو اپنی بیوی کے موں میں ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور یعنی بیسیکلی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں اب آپ بچوں پر خرچ کر رہے ہیں ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں ان کو دین بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں دین کے حساب سے ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کا وقت بھی سپینڈ ہوگا آپ کے پیسے بھی جائیں گے لیکن اب کیا ہوگا کہ اب ظاہر آپ اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں لیکن وہ چیز صرف نیت اور ارادے سے کیا ہے کہ آپ کے لیے عجر کا باعث بن جائے گی اسی طرح دیکھیں انسان شادی کرتا ہے شادی میں انسان کی ایک فطری سی خواہش ہے ڈیزائر ہوتی ہے جس کو اس نے فلفل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر وہی ڈیزائر آپ نکاح کے ذریعے سے ایک اچھی نیت کے ذریعے سے کہ میں اس چیز کو حلال اس خواہش کو اپنی حلال ذریعے سے پورا کروں تو وہ چیز بھی انسان کے لیے عجر کا باعث بن جاتی تو بیسیکلی یعنی ایک ایک کام ایک ایک چیز کو جو ہے نا اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا بہت کانشیس ہوتا ہے بہت کانشیس ہونے کے ساتھ وہ بہت سمارٹ بھی ہوتا ہے وہ اپنے کسی بھی کام کو جو ہے نا یعنی ایک ایک چیز سے وہ دو دو فائدے اٹھاتے ہیں ایک ایک کام سے وہ دو دو فائدے اٹھاتے ہیں کہ دنیا کا کام ہے لیکن اس کی انٹینشن اس کی نگاہ کہاں پر ہے آخرت پر ہے کہ اس کا مجھے عجر کہاں چاہیے مجھے آخرت میں چاہیے تو ہر وہ کام جو کہ انسان دنیا میں کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ جو ہے وہ آخرت کا بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نازید لہو فی حرسی اس کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں اسی طرح جیسے سیم یہی سبجیکٹ یہی ٹاپک جو ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیان ایمہ ٹونٹی میں کہ من کانا یورید العاجل عجلنا لہو فیہ یعنی جو بھی یہ جلد جانے والی دنیا کو چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی یعنی جو کچھ ہم چاہتے ہیں یعنی جو اس دنیا کو چاہ رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی جتنا اس کو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں یعنی جس کے لئے اللہ تعالی چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا جہو دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوگا سمجعلنا لہو جہنم بعد میں اس کے لئے جہنم ہے کیونکہ اس نے آخرت کے لئے کچھ کیا ہی نہیں اس کی ساری کی ساری توجہ کیا تھی کہ سب چیز مجھے دنیا میں مل جائے اور اس کو پانے کی خاطر اس کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے کسی بھی بات کا خیال نہیں رکھا کہ اگر میں اس چیز کو طلب کر رہا ہوں اس چیز کو دنیا کو حاصل کر رہا ہوں تو اس حاصل کرنے میں میں اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی تو نہیں کر رہا اس کو ناراض تو نہیں کر رہا ان تمام چیزوں کا اس نے خیال نہیں رکھا تو ایسے میں کیا ہے کہ آخرت میں اس کو کیا ملے گی جہنم ملے گی اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اس کے مطابق کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے انسان کی کوشش جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا پورا پھل اس کو دے دیتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اب یہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے جیسے بچے بھی ہیں جب بچے بھی دنیاوی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کو اس چیز کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے کہ جب وہ پڑھیں بھی تو پڑھنے میں بھی کیا ہے کہ علم جب آپ حاصل کریں تو اس کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ جتنا مجھے اگر میں کچھ سائنس پڑھ رہا ہوں سے بھی میں نے اپنے رب کو مزید پہچاننا ہے کیونکہ سبحان اللہ دیکھیں کہ جتنے بھی علم جو دنیا میں انسان بسیکلی جسے کہلیں کہ ڈسکور کر رہے ہیں دریافت کرتا ہے کہ یہ اس سائنس کا علم ہے یہ یہ والی سائنس ہے یہ والی سائنس ہے یہ والا علم ہے وہ تمام علم جو ہیں وہ اللہ تعالی ہی کے رکھے ہیں اس دنیا میں انسان تو صرف ان کو اللہ کی دیوئی اکل کے ذریعے سے ان چیزوں کو دریافت کرتا ہے ان علوم کو جانتا ہے اور یہ دیکھیں کہ وہ علوم بھی بسیکلی ایکچولی اگر آپ ان کو یعنی دیکھیں تو وہ بھی انسان کو رب کی طرف ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے کہ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹائمز یعنی کچھ سائنٹس جنہوں نے کہ یعنی سائنس کے تھرور جو ہے وہ کہاں پہنچے اللہ کے پاس پہنچے یعنی اللہ کونوں نے پہچانا یعنی وہ چیزیں جو کہ سائنس میں تھی اور سائنس کے ذریعے سے ان کے سامنے آئیں تو بعد میں وہ چیزیں ان کو کس طرف لے گئیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لے گئیں تو بسیکلی یہ دنیا کا علم بھی انسان کو اس معاملے میں مدد دیتا ہے کہ وہ بہتر طور پر اپنے رب کو پہچانتا ہے اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ یعنی آپ چیزوں پر غور کرتے ہیں کائنات پر غور کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹولز کے لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آتی چھوٹے سے جرہ سیم ہوتے ہیں آپ ان کو جب یعنی ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا اب یہ دنیاوی سا کام ہے لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے اس کی ٹائنینس کو دیکھیں گے تو وہ چیز بھی آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جاتی کہ سبحان اللہ وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنی ٹائنی ٹائنی سی چیزیں بنائیں ہیں جو کہ ہمیں نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آتی اور ہم کو دیکھتے ہیں تو ان کے بیچ میں پورا ایک جہان ہے یعنی وہ دیکھنے میں چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک پوری دنیا چھوٹی سی بند ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کو رب کی شان اس کی عظمت کی طرف جب لے کر جاتی ہیں اور پھر کیا ہے کہ ام لہم کیا ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے شرکاؤ شریک ہیں شرعو لہم یہ مقرر کیا انہوں نے ان کے لیے یعنی اللہ سبانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اہل مکہ کے لیے کوئی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے مقرر کر دیا من الدینی ایسا دین یعنی کیا ہے کہ ایک طرف ہم نے پیچھے پڑا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے دین کا راستہ یعنی توحید کا راستہ جو ہے وہ مقرر کیا اب یہاں جو ہے وہ دین سے ہٹ کر توحید سے ہٹ کر جو ہے انہوں نے شرک کا راستہ اپنائے ہوا تھا اور پھر کیا تھا کہ اب یہاں اللہ سبانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے وہ شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے مالم یعدم بھی اللہ ایسا دین ان شرکاں نے جو ان کے شریک ہیں انہوں نے ایسا دین مقرر کر دیا کہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا یعنی مشکین مکہ بھی جو ہیں کہنے کو تو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے لیکن شریک بھی ڈھراتے تھے اس کے بعد وہ حلال اور حرام جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرح سے جو بھی laws and rules ہیں وہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے مقرر کر دیا ہے لیکن مشکین مکہ کیا کر رہے تھے خود ساختہ قسم کے حلال اور حرام جو ہیں وہ بناتے تھے تو اللہ سبانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو یعنی ان کے شریک جو ہے انہوں نے ایسا دین مقرر کر دیا کہ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں تھیں ان کو تمہارے شرکاں نے حرام ٹھہرا دیا اور حرام کو حلال ٹھہرا دیا وَلَوْلَا اور اگر نا ہوتی کَلِمَتُوْ ایک بات الْفَسْلِ فَیْسْلِ کی لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے بیجے فیصلہ کر دیا جاتا یعنی وہی بات کہ ان تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت کے دن پر کیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو فوراں کا فوراں جو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ کیا ہیں لَهُمْ ان کے لیے عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے اب ہمارے کلاس جو ہے تھوڑا سا ٹائم ہمارا اب ہو چکا ہے سیئے انشاءاللہ اس کو جو ہے باقی جو ہے نیکس ٹائم ہی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ہی تک رکھ لیتے ہیں آیہ نمبر ٹوئنٹی وان تک یعنی یہاں پر کہاں پر انڈ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود جو ہے ایک دین انسانوں کے لیے مقرر کیا اور اس کی نصیحت جو ہے شروع سے لے کر آخری نبی تک جو ہے وہی دین جو ہے رہا توحید کا دین اور ہر نبی نے اسی دین کی جو ہے وہ تبلیغ کی اور دوسری طرف کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس دین سے ہٹ گئے تفرقے میں بٹ گئے اور اس کی وجہ کیا تھی آپس کی بغی تھی زد اور ہٹ درمی تھی اور یہ کہ دنیا کے فائدے تھے اور پھر یہاں پر یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے یعنی الگ راستہ اختیار کیا شرک کا راستہ اختیار کیا تو وہاں پر انہوں نے اپنی پسند سے جو ہیں پھر حلال اور حرام جائز اور ناجائز جو ہیں وہ بنا لیے اور وہ چیزیں جس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بھی حکم نہیں دیا اب یہ ساری چیزیں دنیا میں رونما ہو رہی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراں فوراں سزا نہیں دیتے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک بات ہے جو کہ تیہ کر دی گئی ہے کہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور وہاں پھر ان ظالموں کے لیے کیا ہوگا؟ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہوگا دردناک جو ہے وہ عذاب ہوگا تو انشاءاللہ یہیں پر کلاس اینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اتنا یعنی alert اور conscious مومن بنا دے کہ ہم ہر چیز کو دنیا میں جو بھی کام کریں ہماری نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہوتا کہ ہمارا دنیا کا ہر کام جو ہے ہمارے لیے ہماری آخرت کی کھیتی کے اضافے کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور مزید جو ہے اس میں عطا فرمائے آمین سبحانہ اللہمہ اللہمہ تقبل منا انکا انتا سمی العلیم وَتُبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّا إِلَهَا اِلَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْقُوا اُلَيْهِ السلام علیکم وَحَمْتُ اللَّ بَرَكَاتُهُ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ